لیکن بہت سارے لوگوں کی معلومات کے لیے جنہیں یہ علم نہیں یا جو جانتے نہیں غزہ ہے کیا اس کی پٹی کیا ہے یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے لڑائی کیوں ہو رہی ہے اس کو ہم ریفریش کرتے تھے آپ کے لیے اس کی آبادی کتنی ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شکر کرتے ہیں ویسے یہ علاقہ جو ہے مجموعی طور پر پچیس میل طویل اور پانچ میل چوڑا ہے اسے غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے اور غزہ میں جو آبادی ہے وہ بیس لاکھ کی ہے یعنی بیس لاکھ افراد یہاں رہائش پذیر ہیں غزہ کو دنیا کا سب سے بڑا کھلا قید خانہ بھی کہا جاتا ہے دوہزار ساتھ میں اسرائیل نے غزہ کے گرد خاردار بار اور بڑی دیواریں بنائیں غزہ کا زمینی فضائی اور سمندری رابطہ دنیا سے منقطع کیا گیا غزہ میں پانی بجلی انٹرنیٹ اور خوراک کی جو ترسیل ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے اور غزہ میں بیروزگاری کی جو شرائع وہ پچاس فیصد سے زائد ہے غزہ کی پچاس فیصد سے زائد آبادی بچوں پر مشتمل ہے غزہ کی اسی فیصد آبادی غیر ملکی امداد پر منحصے رہتی ہے غزہ میں داخلی اور خارجی دو راستے ہیں ایک اسرائیل کی طرف ہے دوسرا مصر کی طرف اور دونوں راستوں پر اسرائیل کا کنٹرول ہے غزہ کے ساحل پر اسرائیلی نیوی کا کنٹرول ہے فلسطینی کشتی سے بھی اس قید خانے سے باہر نہیں نکل سکتے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی اکھلی جیل ہے بیس لاکھ جس کی آبادی ہے اور یہاں پر ان لوگوں پر مسلسل مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور جب ان مظالم کے جواب میں یہ اپنا حق کلیم کرتے ہیں یا اپنی عبادت گاہوں میں مسجد اقصہ میں جا کر قریبے نماز ادا کرنے کی بکوشش کرتے ہیں تب بھی ان پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں ٹورچر کیا جاتا ہے تشدد کیا جاتا ہے وہ ممالک جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں تو نہیں یہ سمجھ رہا ہوں گا تو ظلم کی اگر بات کر رہے ہیں تو ظلم تو بہت دیر سے ہو رہا ہے تو کانٹیکسٹ جو ہے نا اسے دیکھنے کی ضرورت ہے